اسلام علیکم ویورس آج ہم آپ کے ساتھ سنگاڑے کے فائد شیئر کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہلفل ثابت ہوگی سنگاڑے کے چند صحت کے فائد درجہ سیل ہیں نمبر ایک سنگاڑا آپ کے جسم کے لئے کالنڈ کا کام کرتا ہے سنگاڑا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کے لئے کالنڈ کی طرح کام کرتا ہے یہ پیاز بجاتا ہے اور تھوک کو فروغ دیتا ہے پیازہ یہ لوز موشنز اور ہیٹ سٹروکو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے گرم اور خوشک موثر میں سنگاڑے کا استعمال مسالی ہے کیونکہ یہ جسم کا درجہ رارت پر قرار رکھ سکتا ہے نمبر دو سنگاڑا یرکان کا علاج کرتا ہے یرکان میں مبتلا افراد کیلئے سنگاڑا بہت مفید ہے کیونکہ عام طور پر یرکان انسان کو بہت کمزور بنا سکتا ہے اور جسم میں رتوبتیں تیزی سے کم ہو سکتی ہیں سنگاڑے کے استعمال سے یرکان کے مریضوں کو راحت مل سکتی ہے اور اس سے ان کی صحت شابی کے عمل کو تیز کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے ان میں کیلوریز کم ہوتی ہیں جو اسے ایک بہترین آپشن بناتی ہیں نمبر دین سنگاڑے کی انٹی اکسڈن خصوصیات چونکہ سنگاڑا انٹی اکسڈن سے بھرپور ہے اس لیے اس میں انٹی کینسر، انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں یہ سپلین اور میڈے کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور کینسر، دکاور، بے خوابی اور بدزائقہ کو بھی دور کرتا ہے سنگاڑا کمزور سپلین کے علامت کو دور کرنے اور آرام پہنچانے میں بھی مفید ہے پر چار، سنگاڑا پشاپ کے انفیکشن کا علاج کرتا ہے سنگاڑا مختلف قسم کے پشاپ کے انفیکشن کے علاج میں بھی مسائلی ہے سنگاڑے میں موجود انزائمر پشاپ کے مسائلے کو دور کر کے اسے ایک حد تک جراسیم سے پاک کر سکتے ہیں یہ پشاپ کے نالی کے انفیکشن اور پشاپ کے نظام سے متعلق تیکر بیماریوں کے علاج میں بھی مفید ہے سنگاڑے کا استعمال آپ کے جسم کو صاف کرنے اور اسے صحت مند رکھنے کا بہترین طریقہ ہے نمبر پانچ سنگاڑے سے بدحزمی اور مطلی کو دور کریں بدحزمی اور مطلی کے علاج میں سنگاڑے کا استعمال ایک بہت موسر طریقہ ہے سنگاڑے کا رس پیٹ سے مطلق مسائل کے قدرتی عراج کے طور پر کام کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگاڑا اندرونی گرمی کو دور کرنے کے لئے فائدہ مند ہے جس سے پیٹ کی خرابی اور آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نمبر چھے سنگاڑا خانسی کو دور کرتا ہے خانسی کے علامات کو دور کرنے کے لئے سنگاڑا بہت موسر ہے سنگاڑے کو پولور کے شکل میں پیس کر جوز چائے یا پانی میں ملانا خانسی سے لڑنے کے لئے بہترین دعا ثابت ہو سکتا ہے سنگاڑے کے پودے میں موجود ضروری مادے اسے خانسی سے لڑنے اور گلے کے مسائل سے فوری نجات دھلانے کے لئے مسائلی بناتے ہیں نمبر ساتھ ہائی بلڈ پیشر سے لڑنے میں بھی مدد کرتا ہے سنگاڑا ہائی بلڈ پیشر کے علاج میں خاص طور پر حمل کے دوران ضروری ہے یہ بچے کی جینز کی نشنمہ کو بھی بہتر بناتا ہے ابتدائی زمانے سے ہی حاملہ خواتین کو سنگاڑا تلوی کے فوراں بعد دیا جاتا ہے تاکہ نقصیر کی روک تھام کی جا سکے سنگاڑے کے خوشک بیچ خواتین میں ایک ستادہ حمل کے دوران زیادہ خون بہنے کو بھی روک سکتے ہیں اسے نئی ماں کو کھلایا جانا چاہیے کیونکہ یہ دودھ پلانے میں مدد کرتا ہے اور ماں کے غدود میں دودھ کے اخراج کو بھی فروغ ٹیٹا ہے نمبر آٹھ سنگاڑا خون کی نجاست کو بہتر کرتا ہے سنگاڑا خون کی نجاست اور سوزش کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے وہ تبانائی بڑھانے والے کی طور پر بھی کام کرتا ہے اور جسم سے تھکاوٹ یا سستی کے علامات کو بھی دور کرتے ہیں سرجریوں یا خطرناکٹس کے بعد یہ کھلے زخم سے خون کے بہاؤ کو چیک کرتا ہے اور خون کے زیادہ بہاؤ کو رکھتا ہے اس لئے کسی بھی سرجری کے فوراں بعد مریضوں کو سنگاڑے کا استعمال کرنا چاہیے سنگاڑے آپ کے بالوں پر حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں یہ وائٹیمن ای وائٹیمن بی زنک اور پوٹاشم سے بھرپور ہوتے ہیں سنگاڑے کا استعمال ریشمی چمکدار اور صحت مند بالوں کا باعث بن سکتا ہے یہ جسم سے زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتا ہے جو کھوپری اور بالوں کی صافت کو نقصان پہنچاتا ہے سنگاڑا بالوں میں نمی کو بند کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے نمبر دس گویٹر اور تھائی رائٹ کے مسائل کو رکھتا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تھائی رائٹ کی بیماریاں جیسے گویٹر آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے سنگاڑا آئیوڈین، میگنیشیوم، پوٹاشیوم وغیرہ جیسے مادنیات سے بھرپور ہوتا ہے اس پھل کا وافر مقدار میں استعمال آپ کی تھائی رائٹ کو صحت مند رکھتا ہے اور مادنی نمکیات کی سطح مستحکم ہوتی ہے نمبر گیارہ پھٹی ایڑیوں اور ہونٹوں کا علاج جب ہمارا جسم پانی کے کمی کا شکار ہوتا ہے تو ہماری حساس جلد جیسے ہونٹ، ایڑیاں کھوڑ دری ہو جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں پھٹی ہوئی جلد کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو ہمارے جسم میں میگنیز کی کمی ہے سنگاڑے کا باقاعدہی سے استعمال میگنیز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس میں پانی کی زیادہ سے زیادہ بقدار ہمارے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے نمبر بارہ عاملہ خواتین کے لیے اچھا ہے وہ خواتین جو رحم کی کمزوری اور سفرہ کی زیادتی کا شکار ہوں وہ اس پھل کو باقاعدہی سے کھائیں یہ واقعی تشویش کی بات ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے رحم کی ایک نئی زندگی رکھنے کے قابل نہیں ہے اور رفتہ رفتہ اس کتاتے حمل ہو جاتا ہے سنگاڑا ایک سادہ پھل ہے لیکن خطرناک میماریوں کا علاج ہے یہ پھل فولیکل کے ٹیشوز کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور بچے کے لیے ایک غزائی نال ہے یہی نہیں بلکہ حاملہ خواتین کو سنگاڑا باقاعدہی سے لینا چاہیے کیونکہ بچہ صحت مند اور خوبصورت ہوتا ہے نمبر تیرہ سنگاڑا توانائی کا اچھا ذریعہ ہے سنگاڑا غزائی ریشو کی زیادہ سے زیادہ مقدار پر مشتمل ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور روکیلوری سے بھی بھرپور ہے یہ پھل آپ کی طور ہے کہ خلیات کو متحرک کرتا ہے اور انہیں کھانے کے مواد کی ترقیم میں مدد کرتا ہے آخر میں ہمیں کافی مقدار میں توانائی فرام کرتا ہے تو ناظرین اب ہم سنگاڑے کے فائد کو جانتے ہیں یہ ایک سادہ لیکن بہت محصر پھل ہے لیکن اس بات سے خبردار رہیں اس کا زیادہ اجتماع اچھا نہیں ہے احتیاط نمبر ایک ایک صحت مند شخص روزانہ دس سے پندرہ گرام سنگاڑے کھا سکتا ہے نمبر دو سنگاڑے روزانہ نہ کھائیں کیونکہ اس سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے نمبر تین سنگاڑا کھانے کے بعد کم از کم دس سے بیس منٹر تک پانی نہیں پینا چاہیے نمبر چار اگر آپ قبض کے شکار ہیں تو سنگاڑے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے عرضے کو بڑھاتا ہے